نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پنکج بھار کا بڑی خبر آ رہی ہے کسان آندولن پر سرکار اور کسانوں کے بیچ تیسرے دور کی بیٹھک بھی سکاراتمک ماحول میں ہوئی قریب پانچ گھنٹے چلیس بیٹھک میں کسانوں نے سرکار کے آگے اپنی مانگے رکھی جن پر سرکار نے وستار سے چڑچا کی دونوں پکشوں کے بیچ اگلے دور کی بیٹھک اب رویوار کو شام چھے بجے ایک بار پھر سے ہوگی کینڈرے کرشی منطری ارجن منڈا نے کسانوں کو شانتی پونڈ دھنگ سے سمادھان یعنی سولیوشن ڈھونڈنے کا بھروسہ دلایا ہے تو یہ بیٹھک تو ہوئی لیکن سکاراتمک ماحول میں ہوئی کم سے کم یہ اچھی بات ہے امیس می کی مانگ پر لگاتار کسان اڑے ہوئے ہیں مکہ منطری بھگونت مان بھی پنجاب کے سی ایم بھی اس موقع پر موجود تھے لگ بھگ آٹھ بجے یہ بیٹھک شروع ہوئی پانچ گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی دیڑ بج گئے تھے اس بیٹھک کے ختم ہونے تک لیکن یہ سکاراتمک ماحول میں ہوئی یہ کم سے کم اچھی بات ہے امیس پی کی مانگ پر لگاتار اڑے ہوئے ہیں کسان اور سرکار نے شانتی پونڈ دھنگ سے اس کا سمادھان نکالنے کا بھروسہ بھی کسانوں کو دلوایا ہے تین تین کینڈرے منطری اس بیٹھک میں شامل تھے پیوش گویل ان کے علاوہ نتیندرائے اور ارجن منڈا کرشی منطری ساتھی میں تمام کسان سنگٹھنوں کے جو نیتا ہیں وہ بھی اس بیٹھک میں موجود تھے دوسری طرف پنجاب کے سی ایم بھی اس بیٹھک میں موجود رہے اور دو دو منطری جو ہیں انہوں نے کیا کچھ بولا ارجن منڈا نے کیا کہا اور بھنگواند مان نے کیا کہا ذرا وہ آپ کو سنما دے سرکار اور کسان سنگٹھنوں کے بیٹھ بہت ہی اچھے ماحول میں سکراتمک چرچہ ہوئی ہے پوزیٹیو چرچہ ہوئی ہے اور کسان سنگٹھنوں نے جن بشویوں پر دھیان آکرسٹ کرائیا ہے سنگیان میں لیتے ہوئے بشتار پوربک چرچہ کو ہم نے کرتے ہوئے اگلی تیتھی روی بار کو شام چھے بجے کے لیے پھر سے آگے کی چرچہ کو جاری رکھیں گے پنجاب دا کسان سبتو بد پروابت ہے اندولت ہے اس لیے میرا فرچ بندہ سی کہ میں پنجاب دے مکھیا ہون دین آتے اپنے لوگ کا دے بکیل دے تورتے تھے آواں ہر بشے تے جنہی کے ہر ٹاپک تے بہت ڈیٹیل جگل ہوئی ہے تھی گمبی ایر بشے تے نار نار کیندر سرکار نار کی ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا بشے تے گل ہوئی ہے بہت پوزیٹیو گل ہوئی ہے پوزیٹیو گل ہوئی ہے تو آج آپ کو بتا دیں کہ کسان اندولن کا چوتھا دن ہے آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں شمبو بورڈر کا جہاں میرے سیوگی مانو اس وقت موجود ہیں مانو کل جو بیٹھک ہوئی ہے ابھی ہم نے منطری ارجن منڈا کو سنا انہوں نے کہا کہ سکارات مکمہ حول میں یہ بیٹھک ہوئی لیکن ایم ایس پی کا مدہ ابھی بھی بنا ہوا اب روی بار کو اگلی بیٹھک ہونی ہے لیکن آج چوتھا دن ہے اندولن کا کیا کہہ رہے ہیں کسان پنکش دیکھئے ابھی تین دن ہم نے دیکھا کہ شروعات کے دو دن میں تھوڑی ہنسہ ہوئی دونوں طرف سے ہنسہ ہوئی لیکن کل تیسرا دن پوری طریقے سے شانت رہا رات کو بارہ وجہ کے آس پاس چھٹ پٹ کچھ یہاں پر جرور دیکھنے کو ملا لیکن جب بیٹھک چل رہی تھی تب یہاں پر حلکی سی ہنسہ دیکھنے کو ضرور ملی تھی لیکن اگر بیٹھک کی بات کر رہے تو دیکھئے تیسرے دور کی بیٹھک تھی پانچ گھنٹے چلی اور بیٹھک میں سترہ کسان نیتا شامل ہوئے تین کیندری منتری تھے اور دو پنجاب سرکار کے نمائندے پنجاب سرکار کے مکیہ بھگوانت مان اور کیونٹ منتری ہرپال سینگ کیوا وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کیونکہ پنجاب سرکار بھی اس میں ایک پارٹی ہے اور اس بھی وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے جیسی بیٹھک شروع ہوئی تو سب سے پہلے کسان نیتاؤں نے جو کاروائی پولیس کی طرف سے کی جاری ہے اس کو لے کر آپ پتی جتائی تو اس پر آپ کے کرشی منتری ان کو سمجھاتے ہوئے دکھائی دیئے یہ جانکری سترہ کے حوالے سے ملی ہے لیکن پوری بیٹک میں سب سے زیادہ جو پیج فسا رہا وہ ایمیس پی کو لے کر تھا ایمیس پی گارنٹی کانون کو لے کر تھا اور لکھیمپور جیسے ماملے پر بھی سرکار مانتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سرکار مانتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن ایمیس پی کو لے کر سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہمیں اس میں سمجھ آئیے تھوڑا ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے سرکار لیکن سرکار ایمیس پی گارنٹی کانون پر پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے اور کوئی بھی نکاراتمک بات سرکار کی طرف سے کسانوں کے لحاظ سے نکاراتمک بات مانتی ہوئی دو سوال ہے میرے ایک سوال تو یہ ہے کیونکہ سکاراتمک ماحول میں یہ باتچیت ہوئی ہے تو شانتی پونھ ڈھنگ سے یہ اندولن کیا جائے گا کیا یہ وعدہ بھی کسانوں کی طرف سے کیا گیا ہے دوسرا آج بھارت بند کا آوان بھی کیا گیا ہے اس میں کسان مورچا اور ساتھی ساتھ مجدور سنگ بھی شامل ہے اور ٹول فی بھی کیا جائے گا ہریانہ میں جتنے ٹولز ہیں ان کو اس بارے میں کیا دیکھیں پہلے سوال کب میں جواب دے دوں جو بیٹیک ہوئی اس میں تینوں ہی پخشوں کی طرف سے کہا گیا کسانوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم شانتی پوروک طریقے سے اپنا پرزشن کریں گے لیکن ہمیں دلی جانے دیا جائے اگر کوئی سمادان نہیں نکل رہا ہے تو دوسری طرف بھخوند مان جب پریس کانفرنس کر رہے تھے میٹنگ کے بعد تو انہوں نے بھی یہ شفد کہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر طرف شانتی رہے شانتی پوروک طریقے سے کسان اپنی مانگوں کے رکھیں اور سرکار تو ظاہر سی بات ہے کہ ہی رہیے کہ آپ شانتی پوروک طریقے سے پرزشن کریں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کیا ہوگا کیونکہ لگاتار جو شمبو بارٹر پر کسان بیٹے ہوئے ہیں جو دلی کچھ کرنے پر اڑے ہوئے ہیں تمام کسان نیتا دنور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے یوہاں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جتیدار جب باتچیت کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کسی بھی طریقے سے تقرار پولیس کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں یہ بیٹے دو دن کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے دو دن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کیا کیا ہوا تھا بلکل چھرے کم سے کم یہ اچھی بات ہے جو کسان نیتا ہیں وہ جو یوتھ ہے یعنی جو یوبا کسان ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کم سے کم راحت کی بات ہے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں لوٹوں ہوں آپ کے پاس سرکار کے ساتھ تیسرے دور کی باتچیت سکاراتمندھنگ سے رہی اس کے بعد جب کسان نیتا جو ہیں وہ باتچیت کی جانکاری کسانوں کو دیں گے اور پھر آگے کی جو سٹریٹیجی ہے رننیتی ہے اس پر بھی چرچہ کی جائے گی تو یہ ابھی تک اس بیٹھک میں نکل کر آیا ہے یعنی سکاراتمندھنگ سے یہ پوری چرچہ ہوئی ہے اور اب کوششے کی جائے گی کہ آگے جو ہے وہ شانتیپوندھنگ سے یہ آشفاسن کسانوں کی طرف سے بھی سرکار کو دیا گیا ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ ابھی تک تین دور کی باتچیت ہوئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ بیٹھک سکاراتمندھنگ ماہول میں چل رہی ہے تئی مددوں پر دونوں پکشوں کے بیچ سہمتی بھی بن گئی ہے ایک ہفتے کے اندر تیسری بار کسان اور کنسرکار کے بیچ باتچیت ہوئی ہے کسان اور سرکار کے بیچ اب تک ہوئی تین دور کی باتچیت کی ہم آپ کو تین تصویریں دکھا رہے ہیں پہلے دور کی جب باتچیت ہوئی تھی آٹھ ورگ دوہزار چوبیس کو یہ بینتی جا رہی پھر دوسرے دور کی باتچیت ہوئی اس میں بھی کسان نیتاؤں کے ساتھ منتری پہنچے تھے اور باقاعدہ یہ باتچیت ہوئی لیکن اس کا بھی کوئی حل نہیں نکل پایا یعنی یہاں بھی بینتی جا رہی اب تیسرے دور کی جو وارتہ ہے کل پہلے پانچ بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا پھر وہ آٹھ بجے شروع ہوئی لگ بھگ پانچ ساڑے پانچ گھنٹے یہ بیٹک چلی جس میں پنجاب کے جو صوبے کی مکھیہ ہیں بھگونت مان بھی شامل ہوئی اس کے علاوہ تین تین کے اندری منتری جس میں ایک رشیو منتری ارجن منڈا پیوش گویل اور نتینند رائے وہ بھی شامل ہوئے اور کہا گیا ارجن منڈا کو بھی ہم نے سنوایا بھی انہوں نے کہا کہ بیٹک سکار آتمک رہی ہے ہمارے ساتھ مانو لگاتار بنے ہوئے مانو اب آج کیا امید کی جا رہی ہے یعنی سمجھا دیا گیا ہے کسان نیتاؤں کی طرف سے کچھ بھی آندولن میں ایسی بات نہ ہو جس سے کی غلط سندیش جائے اس کو جو عام کسان ہیں ان تک یہ سندیش پہنچ گیا ہوگا کیا کہہ رہے ہیں کسان بلکل دیکھ یہ سندیش پہنچ چکا ہے اور کسان نیتاؤں کی طرف سے کیونکہ شروعات کے دو دن جو کچھ ہوا اس سے کئی نہ کئی آندولن کی چھوی خراب ہوئی یہ کہنا ہے کسان نیتاؤں کا تو اب انہوں نے اگر اپنی مانگیں منوانی ہے تو ان کو بھی تھوڑا شانتی پھولو ترگیتے پرزشن کرنا ہوگا اور ایسا وعدہ کسان نیتاؤں جب میٹنگ میں کر کے آئے ہیں تو آپ کو شمبو وارٹر پرزش شانتی بنائے رکھنے ہوگی آج بھارت بند کا اعلان بھی کیا گیا ہے تو اس میں جانکاری یہ دے دوں یہ جو آندولن ہے یہ سنیت کسان موچا گہر راجنیتک اور کسان مجدور منچ یہ دو سنگٹن ہیں جو اس آندولن کی اگوائی کر رہے ہیں لیکن آج جو بھارت بند ہے اس میں تمام وہ کسان نیتا کسان سنگٹن بھی شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے پنجاب کی چناؤں لے دیتے جس میں آپ راجبال صاحب ہیں تمام درشن پال جی ہیں تو یہ وہ کسان نیتا بھی آج اس بھارت بند میں آوان کر رہے ہیں مانس سرون سنگھ پڑھیر جو ہیں وہ لگاتار یہ بات دھوراتے رہے کہ پردہان منتری ہم سے ملاقات کریں ہمیں پردہان منتری سے ملنا آئے اس بات کو لگاتار انہوں نے اٹھایا آج اگر اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب تیرے مہینے کا اندولن چلاتا تو انت میں پردہان منتری نے ایک دخل دیا تھا انہوں نے باتشیت کو ایک طریقے سے اپنی اور سے رکھاتا کسانوں کے سامنے تو کچھ سولیوشن نکلا تھا تو کسان چاہتے ہیں کہ پردہان منتری اگر سیدھا بات چیت کریں گے تو شاید یہ سمسیاں بہت جلدی حل ہو جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو سربان سیگھ پندیر سے جب ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دلی جانے سے مطلب نہیں ہے ہم کو اپنی مانگیں منوانے سے مطلب ہے اگر مانگیں ہماری بینا دلی جائے اگر مان لی جاتی ہیں تو ہم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ایم ایس پی کا جو مدہ ہے آپ کو میں پنکہ یہ بتا دوں کہ تینوں کینڈری منتریوں کی طرف سے یہ بھی کسان نیتا کو سمجھائے گیا کہ اگر ایم ایس پی کو لاغو کیا جاتا ہے تو اس کے برے پردام کیا ہو سکتے ہیں اس کے نیگیٹیو پرو کونس دونوں چیزیں وہاں پر سمجھائی گئی ہیں تو کافی دیر تک چرسہ ایم ایس پی پر ہوئی ہے اور اسی بھی کسان نیتا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سکیدہ پردام منتری سے کرائی جائے بلکل چلیے مانو بنے رہا ہے اب ہمارے ساتھ میں واپس آپ کے پاس لاؤٹوں گا اس پی سرکار اور کسانوں کے بیچ ابھی تک تین دور کی باتچیت ہو گئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ بیٹھک سکاراتمک محول میں چل رہی ہے کئی مددوں پر دونوں پکش کے بیچ یہ سہمتی بھی بنی ہے دونوں پکشوں کے بیچ چوتھے دور کی بیٹھک کے لیے وقت تیک کیا گیا ہے وہ کیا گیا اٹھارہ فروری یعنی رویوار کے دن یہ بیٹھک ہونی اب اس پر سب کی نظریں بنی ہوئی ہیں اس بیچ کسان آندوں پر مختار اباس نکوی نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ اپنے سوارت کے لیے کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کچھ نہیں سوارتی طاقتیں جو ایم ایس پی کو جو ہے وہ اپنا میکزیمم سوارت کا جو پروگرام مان کے بیٹھے ہیں وہ اس میکزیمم سوارت کے ذریعے کچھ کسانوں کے کندھوں پر بندوق اور اپنی کریمنل کانسپریسی کا صندوق لے کر گھوم رہے ہیں اور وہ جو ہے کچھ کسانوں کو گمراہ کر کے وہ لوگ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس سرکار نے جہاں آت نربھر کرشی ہو وہیں آت نربھر کرشک ہو اس سنکل کے ساتھ کام کیا موسیقی 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 موسیقی